موسیقی اسلام علیکم اور مرحبا بھی بڑے برننگ سبجیکٹس ہیں بلکہ برننگ میں کہوں گا کتاب کھولیں پاکستان میں تو ساری برننگ سبجیکٹس ہیں لیکن ایکچول جو سبجیکٹس ہیں وہ ہم ignore کرتے ہیں اور totally we put them in the back burner رانہ سناولہ ان کا arrest ہو گیا اور پھر ہم نے دیکھا کہ جس طرح لوگ ان کے ساتھ جا رہے تھے ایک ہے authorities جو بھی ہیں they have the right to arrest anybody but at the end of the day تو اس کا defense بھی ہوتا ہے لیکن یہ جو لوگ ساتھ جاتے ہیں حجوم بن کے what does that show ایک عام آدمی اگر پکڑا جاتا ہے just an ordinary man تو اس کے ساتھ تو کوئی نہیں جاتا وہ اکیلا بچارہ اس کو ہتھکڑی لگی ہوتی ہے وہ جات چلا جاتا ہے لیکن کوئی political کوئی بھی leader لے لو leader کیا ہم ہرے کو leader کہہ دیتے ہیں حالانکہ کئی ہوتے ہیں leaders اور ہم ان کو بنا دیتے ہیں leaders یہ کوئی پکڑا جاتا ہے تو ان کے ساتھ کوئی یہاں سے پندرہ آدمی پندرہ آدمی در why I mean what does it mean show of strength جو آپ کی security forces ہیں وہ ایک extra pressure میں ہوتی ہیں پھر جو آپ کے اپنے supporters انگروں نے وہ chain بنائی ہوتی ہے تھکے ہوتے ہیں جو آپ کا جو جو بھی subject ہے جس کو پکڑا ہوا ہے وہ بچارہ ویسی تنگ ہو رہا ہوتا ہے کہ میں اندر کیسے جاؤں so why don't we stop this this sort of a routine باہر نہیں ہوتا آتنا بلکہ ہوتا ہی نہیں کئی ایک آدمی آتا ہے پکڑتے ہیں اس کو لے کے چلے جاتے ہیں and that's it دوسری چیز justifies ISA آج supreme judicial council میں ان کا ایک case لیکن we won't discuss the case because I've always maintained کہ جو آپ کی judiciary ہو یا آپ کے organizations ہو let them do what they have to do آپ ایک opinion بھی اگر دیں گے تو that opinion just remains an opinion not something کہ آپ اس کو کہیں گے کہ it is of a credible source کیونکہ ہمیں rumors کے اندر ہر کوڑا دیتے ہیں کوئی یہاں بیٹھتا ہے کوئی کہتا ہے selected ہے deflected ہے elected ہے you know and so on and forth why what is the reason for that تو میں ہمیشہ ہی کہتا ہوں بھئی اگر کسی نے کوئی بات کرنی ہے تو یا تو کوئی substance کے ساتھ کرے proof کے ساتھ کرے اور یہاں یہ جو libel laws ہیں ان libel laws کو بھی ذرا effective ہونا چاہیے کہ لوگ اٹھ کے آکے ایسی باتیں کر جاتے ہیں کہ جن کا نہ سر ہوتا ہے نہ پیر ہوتا ہے لیکن اگلے کی پگڑی آپ نے کھل کے اچھال دی ہوتی شباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ یہ جو آپ کے institutions ہیں یہ pressurized ہو رہے ہیں یہ کیسے pressurized ہو رہے ہیں for example یہ رانہ سراؤلہ کا case ہے اس میں people's party نے بھی کچھ اپنے expressions ظاہر کی ہیں کافی اور نہیں کی ہیں تو کیسے کر رہے ہیں تو اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ pressurized کر رہے ہیں تو that means you are insinuating in between the lines کہ آپ ان کو کنٹرول کر رہے ہیں ANF کو اپنے کنٹرول کی for example why تو یہ ساری چیزیں ہیں یہ based on hair سے کوئی ادھر سنیا کوئی ادھر سے سنا کوئی وہاں سے ہوئی اور یہاں ہوئی اور ایک بات بنا دی اور ایک conspiracy تیری زبر دس قسم کی تیار کر دی اور آپ لوگ بیٹھ کے نہیں جی اس نے تو یہ بات کہی تھی تو اس نے یہ بات کہ تھی او بھئی یہ authority ہے کوئی یا تو authority ہو تو پھر ہم کہیں یہ بات ہو تو سب سے پہلے میں شروع کرتا رادہ سناولہ کا یہ جو اپیسوڈ ہے مجھے جوائن کیا ہے اس وقت راجہ آمیر آباس جو کہ یہاں ہیں ہمارے ساتھ سٹوڈیوز میں اسلاعباد میں اور ایک سینئر ایڈوکیٹ آریف چودری ان کو ہمیں بلائے آمان اللہ کنرانی صاحب کو بلائے تھے لیکن وہ کافی بیزی فائز عیسی صاحب کا اس میں کافی وہ امبروائل ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ عزر صدیق یہ ہمیں لاہور سے جوئن کریں گے تو آبی صاحب یہ بتائیے کہ فائز عیسی صاحب کا case جسٹس عیسی صاحب ان کی پوائنٹنگ اتھاریٹی آپ کے ایلو سپریم جوڈیشل کامسل ان کا ایک اپنی حیرار کی ہے وہ ایک نیسیسری فور ہیم تو جو 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 ہوتا ہے کہ آپ مو کرتے ہیں اپنے رجسٹر کے ذریعے یا سپریم جیوڈیشل کانسل جو ان سی ہے اس میں آپ کہیں کہ پوائنٹنگ پوائنٹنگ کوپی اور یہی ہم نے دیکھا کہ عدالتوں میں جب ہم کیس لے کے جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی آپ نے رائٹ فورم میں جانا ہے اگر آپ نے کسی دوسری جگہ چلے گئے تو یہ قصور آپ کا ہے اس لیے کہ آپ کو لاؤ کا پتہ ہے وی ایکس جب رول آف لاؤ کی بات ہوتی ہے تو پی جے میر یہ سپریم جوڈیشیل کاؤنسل میں جن کی انٹیگریٹی پہ اتنا سا بھی ڈاٹ نہیں جو اپنے انسٹیٹوشن کو بہتر ہی کی طرف لے کے جا رہے ہیں اور ہمیں پوری ایکسپیکٹیشن ہے کہ وہ جو بھی ڈیسین دیں گے وہ اپنی جوڈیشری اور اپنے برادر ججز کو دیکھ کے اور اس ملک میں رول آف لاؤ کی بات کرتے ہوئے دیں گے تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ وہ پریزیڈنٹ تک چلے جاتے اور جواب دے دیتے کورٹ کو سیٹسوائی کر دیتے سپرنگ جوڈیشن کانسل کو جو جوڈیشری ہے ہماری سب کو اترام ہے اور کانفیڈنس ہے جس طرح کہ راجہ آمیر بتا رہے ہیں یہ مجھے بتائیے کہ اگر کوئی بھی شخص اس طرح اگر جاتا ہے کسی اور ادارے کے پاس اور کہہ جی ایک امپریشن یہ نہیں ملے گا کہ ہماری اپنی جوڈیشری پر ٹرسٹ نہیں ہے ایک پرسیپشن کریٹ ہو سکتی ہے بات یہ ہے کہ ہمارے ہاتھ یہی تکلیف تیچیز ہر روز ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ ادارے جنہیں خود یہ کوشش کرنی چاہیے اور ادارے افراد سے بنتے جو اس میں موجود ہیں کہ ان کی انٹیگریٹی اس قدر ہو اور ان کا پرسیپشن لوگوں میں ایسا ہو کہ لوگ عام آدمی ان پر ٹرسٹ کر سکے اور اس کے لیے اگر انہیں اپنی کوئی تھوڑی سی قربانی بھی دینا پڑتی ہے تو وہ قربانی دے جائیں مثال کے طور پر اگر جج کے خلاف ریفرنس آیا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ یہ ریفرنس ٹھیک نہیں ہے اور ہوں گے تو انہیں خود چاہیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر میں ان کی جگہ ہوں تو میں یہ ایڈوائز کروں گا یا میں اپنے لیے یہ رکمنٹ کرتا ہوں کہ میں خاموش ہو جاؤں اور میں اپنے لوگوں کو جو میرے دیئے اٹھنا چاہتے ہیں میں انہیں یہ کہوں گا پلیز میرے کوئی خطرہ نہیں کوٹ کا میں اسی سسٹم میں ہوں میں جج ہوں اور مجھے دیکھیں جو میرے خلاف آئی ہے چونکہ اگر آپ اسے میرٹ پر ڈیسائیڈ کروا لیتے ہیں تو اس سے آپ کی عزت میں اضافہ ہوتا ہے اگر خدا نہ خاص یہی بات جس طرح ہمارے دوست اور دوسرا میں وقلاء کی طرف بھی جانا چاہتا ہوں ہم پوری دنیا کے لیے رول آف 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 ہم دیکھ رہے ہیں آف 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 آ. آف آف آ آ solo ہونے میں چاہیے بہترہ دکھائی دینا چاہیے ہم ساتھ اس نے دکھائی کے لیے میں لگے ان فیصلوں کے پر پر ہم دے سکتے ہیں ہاں کئی اور موجود ہیں جن کا اتضاف ہوتا ہے ہم کی خلاف نہیں اتضاف ضرور کرے مگر ہم یہ سوچھے ہیں کہ جس اچھے سے اتضاف کے نام پر ریفرنس آکر کیا گیا ہے جو ہونے اتضافات پکا گئے وہ سسینیور نہیں ہیں ان کے لیے کیونکہ کو بجود ہے ایسی آر کا ایسی کپکک کا ہے اس کے اثر اس کو میٹھوٹ کریں اس کو اکثر مکن کریں اس کو کچھ پچھنا ہے تو ضرور بھیجے مگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایسی آر کپککک کے لاکھ اپنی سیدہ سکروں جانچے کے لیے گیا ہے اور سکروں جو بھیج ہے اور پیچھے کے لیے اور جو آت کے ساتھ کے لیے پلوچسٹان کا ایک ججے اور آئیتہ دوزار جسار سٹر پتے والا ہے اور بلوچسٹان خلاف جس طرح کنرانی صاحب کنرانی صاحب یہ مجھے بتائیے کہ اگر یہ جو پروسیڈنگز اور یہ جو ہو رہی ہیں یہ تو آپ لوگوں کی اپنی ہائرارکی ہے تو آپ کیا یہ کوئشن مارک اپنی ہائرارکی پر نہیں ڈال رہے ہماری نظر میں قوم کے نظر میں ایک اپرائیڈ انسان ہے لوگوں کا کہتا ہے پرسپشن ریلیٹی سے زیادہ ڈال روز تو اس تک پرسپشن اپنی ہائیڈ کا ہے ڈال روز تو اس نے اپنا جائدہ سوٹ ہے وہ تو اس کا پرسپشن رکھت ہے یا کوٹ آف کندکٹ ہے یہ اس کا در مال بھی نہیں کرتا ہے یہ تو لاکستان یہ تو کوئی وائلیشن نہیں ہے تو اس نے معلوم ہوتا ہے ترکومت کو ایسے لوگ نہیں چاہیے جو اپنا ایسے لوگوں کو خوشامتی لوگ چاہیے کسی ہے اس کے کلاب چاہتے ہیں کیوں جو راجہ آمیر صاحب یہ جو بات کر رہے ہیں دیکھیں کندرانی صاحب نے جو بات کی ہے یہ کنکوکٹڈ ہے یہ فالس ہے اس کا فیصلہ آیا کندرانی صاحب کریں گے راجہ آمیر کرے گا چودری صاحب کریں گے یا کہ اس ملک کا جو سپریم جوڈیشل کاؤنسل ہے جس میں چیف جسٹس آف بلوچستان اب انہوں نے بات کی کہ بلوچستان کا ایک کی جہج ہے یہ کیا سمجھتے ہیں چیف جسٹس جو خود ایک بلوچ ہے وہ کبھی کوئی اس قسم کی بات کرے گا کہ بلوچستان کے حق پہ کوئی ڈاکہ ڈالا جائے نہیں نہیں ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ رہا صاحب مجھے بتائیے why do we have to say کہ وہ سندھی ہے وہ بلوچ ہے وہ پنجابی ہے وہ فرنٹیر ہے totally it's not allowed نہ کوئی ہمارے اس میں لکھا ہوا ہے کہ جناب آپ کی سپریم کورٹ میں اتنے ججز کے صوبے سے ہوں گے اتنے فلانے صوبے سے ہوں گے ایک وقت تھا کہ تین چار ججز یہاں پہ بلوچستان کے تھے اب بات یہ نہیں ہے بات یہ ہے کہ جناب انہوں نے کہا جی پروپٹیز کی بات ہے تو آج سے چند ماہ پہلے لاہور کے وہ جسٹس کیا نام تھا جنہیں ریزائن ڈیا بھی عرفان عرفان exactly ان پہ بھی پروپٹیز کا allegation تھا اور اس وقت یہ بات کیوں نہیں کی گئے why not for him انہوں نے ریزائن دے دیا ultimately جب وہ explain نہیں کر سکے کہ ان کی جو offshore company تھی وہ assets انہوں نے declare نہیں کیے تھے اور کہاں سے آیا تھا پیسہ اب دو ہی باتیں وہی پوچھی جاتی ہیں اس ملک میں اگر پرائیم سٹر سے پوچھا جا سکتا ہے کہ کہاں سے آیا ہے اس کا ہمیں trail دے دیں یا ہمیں بتا دیں تو پھر جب بات ہو رہی ہے uniformity کی then it can be asked from me you x y z chief justice o یا chief of army staff o کسی سے بھی یہ پوچھا اگر قانون اجازت دے رہا ہے تو پھر قانون سب کے لیے ایک سا کیوں جوزہ اب مجھے یہ بتائیے کہ یہاں ایک conflict ہو رہا ہے ایک بلوچی card کہیں سے اندر آ رہا ہے کہیں یہ ہو رہا ہے فلان i mean جس طرح justice صرفان نے resign کر دیا honorable thing he didn't have an answer جس طرح یہ کہہ رہے ان کا بھی case اٹھا سکتے تھے آپ نہیں اٹھایا گیا میں حیرار ہوتا ہوں بعض وقت ان چیزوں سے کہ یہ ہمارے ہاں اگر یہ argument جڑ پکڑ گیا تو پھر اس کے بعد یہ ایک سوالیہ نشان ہوگا wither justice یعنی میں ہمیشہ سے حکومت کے اس معاملے میں کبھی میں نے ان کی حمایت نہیں کی کہ جی آپ نے اچھا کیا میں نے یہاں تک کہا کہ یہ کوئی uncalled فات چیز تھی جو آپ کو نہیں کرنی چاہیے تھے حکومت کو لیکن بات یہ ہے اس کا جواب یہ نہیں ہے جو دیا جا رہا ہے اس کا جواب بلکل یہ ہے کہ سپریم judicial council فیصلہ کرے اور سپریم judicial council فیصلہ اپنے انہوں نے ہمیں یقین ہے ہمیں ہم کون ہوتے ہیں انہیں کہنے والے کہ جی وہ merit پہ کرے کیونکہ یہ کہنا بھی میں سمجھتا ہوں کہ توہین ہے کہ ہم کسی کو کہے کہ جی آپ merit پہ کیونکہ یہ حالف اٹھایا ہوا ہے سپریم judicial council کے ہر ایک جج نے کہ اس نے انصاف کرنا ہے will you agree or not کہ جب آپ کہتے ہیں merit پہ کریں تو آپ وہیں اسی institution کو undermine کر رہے ہیں کہ نہیں ہم yes اگر آپ یہ بھی کہتے ہیں میں تو اس حد تک کہہ رہا ہوں نا میں تو believe کرتا ہوں کہ وہ merit کریں گے دوسری بات یہ جو انہوں نے بلوچستان والی کی ہے اس کا میں جواب دینا چاہتا ہوں میں نے یہاں تک دیکھا کہ یہاں اسلام آباد ہائی کورٹ کا چیف جسٹس اس موضوع پہ اسے جو چاہا اس نے یعنی چھے سال رہا سب سے incompetent سب سے corrupt اور اس کے خلاف ریفرنس بھی چار سال چلا جب بھی بات ہوئی اس نے ہر کارڈ استعمال کیا سو بائی سو کہ یعنی اس وقت تو کرنانی صاحب ہی میرے عام خیال ہوا کرتے تھے اور اس کی اس بات کو اگری نہیں کیا کرتے تھے تو اس نے بھی یہ کارڈ کھیلنے کی کوشش کیلئی کہ یہ ایک ہی بلوچ آیا ہے اور میں نے کہا حضور اب بلوچ ہمارے سار آنکھوں پہ سار ماتے پہ لیکن بات یہ کہ یہ جو corruption ہے اس کا علیہ دا جواب ہے یہ نہیں ہے چلیں ہم ایک institutions no matter what institution they have to be the institutions of this country اگر ام یہاں بیٹ کہ ان کو ادھر ادھے رہے تو پھر آپ کیس پاکستان کی بات کر رہے ہیں so we have to strengthen the institutions اس پہ اور بات ہوتی اس بریک کے بعد موسیقی میں اندر جا کے کچھ اور بار جا کے کچھ اور تو ہم کیا کر رہے ہیں اپنے اداروں کو کیا تکڑا کر رہے ہیں یا آپ کہہ لو کہ ان پر کوئی تینٹ یا پینٹ کر رہے ہیں تو یہی بات آپ سے کہا راج صاحب اب آپ اس پر ذرا روشنی ڈالیں جب وہ آپ نے پہلے بھی کہا کہ اس کو ہم ختم کر سکتے تھے لیکن وہ کہتے ہیں نا وہ the bubble has burst bubble پھٹ گیا ہے اب اس bubble کو ہم کیسے کریں کیونکہ جیسے آپ نے کہا ہے ایک سال کے لیے یہ بھی چیف جسٹس بنیں گے in the light of that of what is happening so what happens to his future as a چیف جسٹس دیکھئے بات یہ ہے کہ ججز کو بہکام اور پیسفل ہونا چاہیے under no circumstances ہو سکتا ہے کہ وہ تھوڑے سے emotional ہو گئے اور انہوں نے اٹھا کے ایک چٹھی لکماری صدر صاحب کو یہی بات لگ رہی ہے کہ وہ اس میں جلدی میں انہوں نے یہ کام کیا لیکن آپ ان کو سمجھنا چاہیے کہ کون ہے آپ نے ایک بات کی کہ جو institutions weak ہو رہے ہیں اگر یہ question mark لگا رہے ہیں یہ وہ جزیں ہیں جنہوں نے پینائمہ میں فیصلہ دیا یہ وہی ججز ہیں supreme judicial council کے جنہوں نے اس کے money laundering کی case میں دیئے تو آپ کیا کرنا چاہتے ہیں کہ آپ ان کی اوپر ایک سوالیا نشان لگا رہے ہیں کہ یہ انصاف نہیں دے رہے اگر یہ ایک case میں انصاف نہیں دے رہے تو پھر باقی cases جو decide ہو چکے ہیں یا ہونے ہیں ابھی تو یہ تو پورے آپ judicial system کے لیے نقصان دے ہے نہ کہ judiciary کے لیے بلکہ overall state یہ لیے کہ state یہ کیسے afford کرے کہ جناب ایک طرف ان کا ایک فیصلہ درست ہے دوسرا فیصلہ ان کا غلط ہے اور جب آپ نے اوپر وہ فیصلہ کر دیکھئے prime minister is the chief executive whatever it was نواز شریف was the chief executive of the country and he was asked by the supreme court کہ آپ بتا دیجئے آپ نے یہ چیزیں بتا نیا if the chief executive prime minister can be asked اس سے پہلے زرداری کے خلاف سپریم کورٹ میں آپ کو پتیار ہوگا یوسف رضا گیلانی he was out state جب ان کا ہو سکتی ہے یہ ساری چیزیں ابھی آپ نے حالیہ دیکھا کہ ایک برگیڈیر کو سزا موت ہوگی ایک کو عمر قید ہوگی جب institutions اپنا اتصاب کر رہے ہیں تو ہم اس اتصاب کو دیکھئے کیوں روکتے ہیں it's not necessary چار چیزیں وہ بتا دیں گے I know فائز عیسیٰ کہ ان کے پاس ان کی پورے اباؤ اجاز سے لے کے بہت زیادہ properties ہیں بڑی اچھی family ہے integrity میں 100% وہ clear ہیں لیکن یہ جو course جا رہا ہے یہ ایک بندے سے ہٹ کے ہم نے ملک کے لیے سوچنا ہے کہ اس سے ہمارے ملک کو نقصان ہو رہا ہے ہمارے ملک کے جو systems ہیں اور اکائیاں ہیں ان کو نقصان ہو رہا ہے چلے برسات امانونا صاحب واپس آگے امانونا صاحب یہ بتائیے کہ ہم سب institutions کا اعترام کرتے ہیں اور کرنا چاہیے لیکن یہ آپ کا جو ایک آپ کے لوگ کے association ہے یہ کیوں اس طرح کھڑی ہو گئی ہے آپ کے لوگ جسس فائز عیسیٰ کے لیے یہ کیوں کھڑی ہو گئی ہے جب آپ کا ایک honorable courts وہ خود decide کریں گے وہ خود اپنے بنچ کو جسس رہنگی کریں گے تو کیا ضرورت تھی یہ کرنے کی سر دیکھیں یہ ملک بائیس کروڑ عوام کا ہے ادارے سب ان کے تابے ہیں بائیس کروڑ عوام کے اور بائیس کروڑ عوام کے لیے ایک آئین دیا ہے اس آئین کے fundamental rights ہیں ان fundamental rights کے تحفظ کے لیے ایسے جو نہیں آئے گا کوئی وزیر داخلہ وزیر دفاع نہیں آئیں گے اس fundamental rights کے تحفظ کے لیے جوڑیشری آئے گی اس جوڑیشری کے اندر جوڑیشری والے اپنی بات خود نہیں کرتے ہیں ان کے لیے بار والے اٹھتے ہیں بار جو ہے جوڑیشری کی زبان ہے اگر بار ان کے لیے نہیں اٹھے گی وہ اپنے لیے خود پر اس کانسل نہیں کر سکتے خود کا دفاع نہیں کر سکتے ہم ان کے سوکس مہینے ایک لحاظ سے ہم سمجھتے ہیں اگر ان کے کردار کے بارے میں کوئی بات کرے گا ان کی آزادی کو ظلب کرنے کے کوئی بات کرے گا تو اس کا دفاع ہم نہیں کرنا ہے ہم ترجمانی کر رہے ہیں اس کو عوام کے حقوق کی تو آپ سپریم جوڈیشل کانسل کو کر رہے ہیں ہم راجہ عمر صاحب کے حقوق کا بھی تفض کر رہے ہیں کیونکہ جب ان کے ساتھ discrimination ہوگا ان کی حقوق پر اٹھاکہ ڈالا جائے گا یہ fundamental rise کے تفض کے لیے کسی حدالت سے رجوع کریں گے اس بھی ہم کہتے ہیں ایسا عدریہ ہونا چاہیے جو کسی سے terror of form میں نہ ہو قاضی فائد ثابت کر چکا ہے وہ کسی حکومت سے نہیں ڈرتا ہے تو ایسے لوگوں کو تو چوننا چاہیے نظر کرنی چاہیے جو اپنا انٹیکریٹی کو ثابت کر چکے تو ایسے لوگوں کے بارے میں جو بات ہوگی تو جسٹس تو جسٹس عرفان کنرانی صاحب کنرانی صاحب کنرانی صاحب کنرانی صاحب کنرانی صاحب کنرانی صاحب تھوڑی اوکسجن ادھر بھی دے دینا یہ بتائیں مجھے کہ پھر جسٹس عرفان کی بھی کوئی بات کر دینا انہوں نے تو ریزائن کر دیئے کس نے جسٹس عرفان نے دیکھو اس کے بارے میں بھی ہمیں کہتے ہیں ان کو ڈیو پراسس کا موقع ملنے چاہیے تھا میں کہتے ہیں ان کا case different ہے یہ hit ہو رہا ہے انڈر دی کار آپ income tax law وہ income tax law جو ہے unlady defined ہے ہم کہتے ہیں اس کو آپ جو ہے keep aside کر رہے ہیں اور ادھر سے ڈائریکٹ آپ سپرین جوڈیچرل کونسل میں گئے یہ طریقے کار غلط ہے ہم اعتصاب کے خلاف نہیں ہے ہم کہتے ہیں ضرور اعتصاب کریں اور بھی اگر خلاف آگے اکربہ پروری کے چارجز ہیں misconduct کے چارجز ہیں ضرور ان کو پراسکور کریں اس لیے میں کہتے ہیں تو اس کی خلاف نہ misconduct ہے نہ اکربہ پروری ہے یہ نون declaration کیا چیز پھر کیوں جی یہ کیا کر رہے پانی دیکھا نہیں جو رو کیا تھا پہلے جوڈیچرل خوضر میں چلے راجہ آمیر صاحب سے دیکھیں ایک چیز تو یہ ہے کہ declaration non declaration یہ تو سپریم جوڈیچرل اب اس کو decide کرے گی we should not be talking about absolutely ٹھیک ہے number two بات یہ ہے کہ ہم قانون کے students ہیں اختخار چودری صاحب کے خلاف جب reference آیا تھا تو they took a course کے اس reference کو انہوں نے challenge کر دیا fundamental rights اگر آپ کے یا ہمارے کسی کے بھی disturb ہوتے ہیں the course is that we have to go to the competent court of law اسی طریقے سے اگر ان کو یہ right ہے کہ یہ اس reference کو challenge کر دی سپریم کورٹ میں اختخار چودری نے جب challenge کیا تو انہوں نے کہا یہ reference نہیں بنتا اور سپریم کورٹ نے ختم کر دیا this is the way they should do it tent کہ جی آپ کہہ دیں کہ ہم اس کو پھار دیں گے جلا دیں گے آگ لگا دیں گے عدالتوں کو تالے لگا دیں گے یہ کیا اس میں ایک litigate کا کیا قصور ہے جس کا case چھے مہینے بعد آج اس کا number آیا ہے اور آپ کہیں گے ہم آپ کا case نہیں چلائیں گے go and file a petition before the supreme court that this reference is frivolous یہ جھوٹا ہے اس میں سب بے بنیاد ہے یہ کسی قانونی اس پہ ثابت نہیں ہو سکتا that is the way decide کروالیں وہاں سے بلکل صحیح ہے جو court کرتا ہے court پہ کر دو اس کے اندر بلکل مداخلہ تب مت کرو یہ ایک چھوٹی سی بات میں کہتا ہوں اگر جازت دیں تو اصل میں بات یہ جو کر رہے ہیں نا fundamental rights کی اگر حملہ ہو باہر سے جس طرح وہ مارسلہ administrator تھے انہوں نے انہیں فوری طور پر بلایا قادی رضائن کر دو اس طرح کے حالاتوں جو ڈیشری کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے وہ کلا کو کھڑے ہونا چاہیے عوام کو کھڑا ہونا چاہیے لیکن اب تو ہم ان فیکٹ ایک جج کے ساتھ اس انداز میں کھڑے ہو رہے ہیں جہاں کھڑا ہونے کی ضرورت نہیں ہے اور باقی سب کے خلاف کھڑے ہو رہے ہیں اور تاثر یہ دے رہے ہیں کہ آپ فیصلہ نہیں کر سکتے اور بات کچھ بھی نہیں بات کچھ بھی نہیں ہے یعنی خود ان کی انٹیگریٹی ان کی عزت ان کا احترام جس میں چیف جسٹس شامل ہے جس میں سینئر موز جسٹس شامل ہے پیونی جسٹ شامل ہے جس میں باقی جو چیف جسٹس وہ شامل ہے انہیں ہم یہ بتا رہے ہیں کہ جہی جناب یہ دیکھیں کہ ایک ہی ہے انٹیگریٹی والے جج اور آپ کی انٹیگریٹی نہیں ہے ہمیں پتہ ہے کہ آپ فیصلہ نہیں کریں گے لہذا ہم لوگوں کے حقوق کے لیے جناب کھڑے ہیں اب آپ کے حقوق کے لیے کھڑے ہیں سب کچھ بیرپانی ہمیں لوگوں کے حال پر کرنی چاہیے یہ جو حقوق ایک اور بات ساتھ ساتھ جو چلتے ہو میں کر دوں کہ جناب ایک استدلال بلڈ ہو رہا ہے میں لائیر سے کبھی توقع نہیں کرتا تھا کہ یہ لائیر عام آدمی تو یہ کہتا ہے وہ جناب بات یہ ہے کہ پہلے اس کو پکڑے نہ دی اور بھی ریفرنسز ہیں اور اس کے بعد یہ جو آپ کا چیف ایگزیکٹیو گورنمنٹ کا اس کے لیے بھی ایک بہت بڑی سلر ہوگی اور اس کے لیے بھی ایک بہت بڑی تو مطور بیسہ بیتا ہوں ایک بڑی اس کی بھی ہیٹی ہوگی تو خدا کے بندوں یعنی کچھ تھوڑا سا تو کامن سینس سے کہا ہم لو کسے عزت دے رہے ہیں ہم کہ رولہ فلاہ کو عزت دے رہے ہیں میرا نہیں خیال کہ ہم رولہ فلاہ کوئی عزت دے رہے ہیں اس سے اور ایک نقصان جو ہوا ہے میں آپ کو ارز کروں آپ کو وہ تحریک کا پتا ہوگا جو افتخار چوزری کی وجہ سے ہوئی اس کی وجہ سے ان کامپیٹنٹ لوگ ججز بنے اس تحریک کی وجہ سے آج وقلہ کے خلاف جو ارزام لگتا ہے وقلہ گردی کا اس تحریک کی وجہ سے ہوا اور میں سمجھتا ہوں کہ جسٹیفائیڈ تھی وہ تحریک لیکن اس میں نقصان یہ ہوتا ہے کہ دکانیں کھل جاتی ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں دیکھیں جی ہم تو ججز صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں بلکہ سی اور میں ایک بات آج بھی سابق چیف جسٹس کی میں لینا چاہتا ہوں اسے بھائی کرنا چاہتا ہوں اس نے کہا کہ بھئی آپ ہمارے ساتھ کھڑے نہ ہو ہمیں نہیں چاہیے اس لیے کہ جب آپ کھڑے ہو کہ اسی طرح کل آپ بھی کہیں گے کہ جناب دیکھیں نواز شریف جب کہتا ہے جی میں نے جوڈیشری کو آزاد کرایا تھا اور بھائی یہ جوڈیشری کو آزاد کرانا کسی پر پرسنل احسار نہیں ہے یہ جمہوریت کا تقاضہ ہے یہ ملک کی بقاہ کا تقاضہ ہے آج ہم سب کے ساتھ ہیں پوری جوڈیشری کے ساتھ ہیں ہم کسی شخص کے خلاف نہیں ہیں لیکن اس طرح نہ کریں کہ جس سے ادارے جو ہے ان کی عزت ختم ہو جائے چلے ایک بریک کی طرف چلتے اور بڑی صحیح بات ہے دیکھو اداروں پہ نہ ہمیں سلر کرنا چاہیے نہ ان پہ آپ اونگلیاں اٹھائیں کیونکہ آپ کو تو پتہ نہیں ایک اندر ہو کہہ رہا ہے سو آپ کے ساتھارٹی سے بات کریں گے کہ وہ یہ کرے گا وہ یہ کرے گا دیکھو ہی شوڈ اوویڈ اٹھ آل کسٹ کیونکہ یہ اگر نہیں کیا تو پھر ہم اپنا مزاق ایز ای نیشن خود بنائیں گے بریک کے بعد رانہ سنا اللہ ان پہ بات کرتے ہیں what's going on Welcome back to Q&A پی جمیر جو سپریم جوڈیشل کاؤنسل کرے گی وہ پورے پاکستان میں اس کا بالکل احترام کیا جائے گا and of course it is fully respected اب آتی ہے بات رہنا سلا اللہ کی ہمارے یہ ہوم منسٹر بھی رہے ہیں important position پہ رہے ہیں اب ان کو سکھے کی سے apparently جو کہ ANF بتاتی ہے کہ پتہ نہیں پندرہ کلو heroin and so on for whatever یہ جو نکالا گیا ہے اس کے basis پہ راجہ آبی صاحب یہ مجھے بتائیں کہ on the basis of what we're hearing in the news how damaging is it for the پاکستان مسلمنگ ان and also مسلمنگ نون جو بار بار باہاک ہے شور مچانے پہ کہ ہمارے ساتھ ایک vindication ہو رہی ہے ہمارے ساتھ vendetta ہے اور جس طرح شباز کہہ رہے ہیں کہ institutions are being used دیکھئے پیجے it's not only harmful for PMLN یہ ہمارے پورے ملک لیے نقصان دے ہے کہ ہمارے ملک کا message کیا جائے گا کہ اس ملک کے وہ ہنگ کے بھی minister تھے law کے بھی تھے and he is got got apprehended while carrying narcotics اب یہ چیزیں ہم نے اب تھوڑی سی مسلم لیگ نون شباز شریف عاصف زرداری عمران خان اس سے نکل کے جب ہم آگے جائیں گے کہ جی اس ملک کا image آپ دیکھیں کہ اس کو کیسے بہتر بنانا ہے ہمارا green passport کی یہی وجہ ہے کہ جب ہم جا کے کسی international اس پہ اترتے ہیں تو ان کا سب سے پہلے شک ہوتا ہے کہ یہ آگیا کسی مافیا کا کسی drug pedler کے country سے آ رہے ہیں تو these things should be curtail اور اے اے ایف آپ دیکھیں نا مجھے بڑا عجیب سا لگ رہا ہے کہ ایک آدمی apprehended ہوا red handed leave with narcotics اور ہمارے ملک کی جو leaderships ہے political وہ اس کی تصویر اپنی ڈی پی پکچر بنا رہی ہے ٹیوٹر پہ کوئی کدھر بنا رہا ہے کوئی کدھر بنا رہا ہے what message are we giving کہ جی نہیں ہم اگر پکڑے جائیں گے تو heroes ہوں گے اب damage یہ ہوگا کہ دیکھئے it's a message for all کہ دیکھئے rule of law ہے چاہے وہ میں نے جیسے پہلے بات کی کہ برگیڈیر ہے وہ کوئی جرنل ہے وہ کوئی judge ہے وہ رانہ سناولہ ہے وہ ہمارا جو defense minister بیٹھے ہوئے ان کے بھی cases ہیں اس case کے اندر as a lawyer آپ بھی بتائیے گا کہ اس کی کیا سزا کیا ہے دیکھئے یہ narcotics کی cases میں نے بہت کیا I think پاکستان میں بہت کم lawyers ہوں گے جنہوں نے اتنے high profile cases کیے تنوں کے حساب کے اس میں ایک تو بڑے short یہ case ہوتا ہے تین یا چار witnesses ہوتے ہیں recovery memo ہوتی ہے ان کی گاڑی ہے انہوں نے کہنا ہے کہ ان کی گاڑی ان کی seat کی نیچے سے جہاں سے بھی یہ چیز نکلے اب under the cns act 1997 کا جون سے ہے اس میں جو punishment دی گئی ہے وہ minimum punishment the minimum punishment جس سے پیچھے judge نہیں جا سکتا وہ ہے life imprisonment 25 years of imprisonment دو گواہ جو کہ اس میں یہ بھی نہیں کہ آپ نے public سے گواہ بنانا ہے یا بیلی بیلی بل نیور نو بیل کیونکہ اس میں انہوں نے اب defense یہ ثابت کرنا ہے کہ جی میرے ساتھ کوئی anf کی کوئی ذاتیات تھی کوئی دشمنی تھی implant کیا گیا ہے but کیسے ثابت کریں گے it's a very میرے خیال میں narcotics جو lawyers بیٹھے ہیں ان کو پتا ہے کہ 9c کا جو case ہوتا ہے اس میں 99% convictions ہوتا ہے جو جو جب اس کو ہم نے as a case دیکھنا ہے رانہ صلاح اللہ political circles میں کافی respected ہیں there is no doubts bar it لیکن ہم نے اس کو as a case دیکھنا ہے اور as a political motive جس طرح شہباز شریف کہہ رہے ہیں کہ institutions are being pushed and pressurized پی جی میر صاحب آپ نے ایک آغازیہ جو دیا تھا اس میں خوبصورت ایک بات کی تھی میں اس کی طرف جانا چاہتا ہوں راجہ صاحب نے بلکل صحیح کہا اس کے بارے میں اس کے دوسرے aspect کے بارے میں جانا چاہتا ہوں جو آپ نے کہا کہ یہاں کیوں اس طرح یولوجیز کیا جاتا لوگوں کو جو کرائم میں ان بار آپ برطانیہ میں رہتے ہیں میں مجھے بھی باہر رہنے کا تجربہ ہے سوسائٹیز میں کو دیکھنے کا تجربہ ہے وہاں لوگ جب کرائم کرتے ہیں تو اکیلے ہوتے تنہا ہو جاتے ہیں باپ جو ہے وہ بیٹی کے ساتھ کھڑا رہی ہوتا اور دوست دوست کے ساتھ کھڑا نہیں ہوتا یہاں کی ایک نفسیات ہے آپ نے سنا ہوگا جٹ چڑے آک چیری بلے بھی بلے یعنی ہم کرائم کرنے والے کو بہت عزت دیتے ہیں اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ حالیہ دنوں میں یہ جو کرائم کو یولجائز اور کرمینل کی عزت کرنے والی بات ہے یہ بہت آگے بڑی ہے اس میں چاہے نواز شریف صاحب کا گروپ تھا یا ان کا پیپلز پارٹی کا تھا جتنا بڑا کرائم کر آیا جتنا بڑا الزام اس کے سونے کے تاج پہنائے گئے اور اس نے یہ نشان بنایا یہ میسج لاؤڈ کلیر کہاں جا رہا ہے پوری دنیا میں لوگ دیکھتے ہیں کہ جناب ہمارے ہاں یہ کانسپٹ ہے کہ جو کرائم کرنے والا ہے ہم اس کے ساتھ ہیں ہم اسے بادشاہ سمجھتے ہیں ہم تو اس غریب کے ساتھ نہیں ہیں جو کمزور ہے جس نے ہم پندرہ کلو اور پندرہ کروڑ کی مالیت والے کے ساتھ ہے ہم یہ جو پانچ گرام والا ہے کئی بیٹھا پی رہا اس کو تو ہم جہنم رسید کریں گے یہ میسج کنوے ہو رہا ہے اور ہم یہ سارا کر رہے اور میں آپ کو ایک ارز کروں شرم آنی چاہیے ایسی پلیٹیکل پارٹیز کو جو پاکستان کے اندر رولہ فلاو کی بات کرتی ہے اور اس کے بعد پھر ٹویٹر پہ تصویر لگاتی ہے ہونا یہ چاہیے انہیں کہیں اگر الزام لگتا پولیس گرفتار کرتی میں سمجھ تاؤں کہ ایک زمانہ تھا جب بھینس چوری میں زور علیہ کو پکڑا گیا اس طرح کے پانی چوری میں کسی کے خلاب پرچہ ہوا اب جب ایسی صورتحال نہیں ہے اور ای 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 جو ہے وہ ایک ایسا ادارہ ہے جس میں ایک ایسی قوت موجود ہے جو کسی کے ساتھ ملی نہیں کہا جا سکتا چونکہ اگر خدا نہ خاص وہ بھی مل گئے کسی کے ساتھ تو پھر یوں سمجھیں کہ اس کے بعد نظام وہ کہیں نہیں رہا تو اس کے ساتھ اور انہیں کیا دشوڑی ہوگی اور جو انہوں نے کہانی بیان کی ہے وہ یہ کہ دو آزار چودہ سے ان کے پیچھے تھے اور انہوں نے اور کس طرح کا یہ نیٹ ہے اس میں باقاعدہ یعنی سری لنکا کے لوگ پارلیمنٹیرین چامل ہے جو الزام ہے اب اس کو کوشش یہ کرنی چاہیے تھی کہ جناب دیکھیں ہمارے پریزیڈنٹ کے ساتھ ہمارا جو پنجاب کا پریزیڈنٹ ہے اس کے خلاب الزام آیا اوکے اسے تحقیق کرتے کہ آپ تفتیش کریں ہمیں اپنا دفاع کا آق ہمارے لئے کوئی اہمیت نہیں رکھتا ہمارے لوگ طاقتور لوگ ہیں بہت زیادہ لوگوں کو آنکھیں دکھاتے تھے بڑے طاقتور تھے اس لئے جناب ان کو پکڑا گیا یہ چیزیں یہاں تو بیٹھ کے آپ تو ایکسپرٹ ہیں پروفیشنل ہیں لیکن کئی لوگ آتے ہیں اور ایسی فلیٹنگ سٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں جس میں آپ بات کر رہے ہیں کہ ایک مس پرسیپشن اور ابھی آپ نے ذکر کیا انٹرنیشنل ہمارا image بڑا خراب جاتا ہے لیکن ناو ایک چیز برامت ہو گی ہے دیکھ دیکھ نیکس سٹیٹمنٹ اب ہم ایک پروسس سے گزر رہے ہیں پیجے ہم پروسس جس میں ہم کلین کر رہے ہیں تمام چیزوں کو پلیٹیکل پارٹیز نے بھی کلین ہونا ہے پلیٹیکل پارٹیز نے بھی سمجھ نا ہے کہ ہم جس لیڈرشپ کے ساتھ کھڑے ہیں یا جو ہمارے بڑے ہیں یا پیئرز ہیں اس میں یہ چیزیں انوالد ہیں نا پلیٹیکل پارٹیز اور ان کے پارٹیز کیسے بنتی ہیں ورکرز کیسے اور ورکرز جو ان سے ہیں اوپر جاتے ہیں اب ورکرز کو اور پارٹی میمبرز کو یہ سوچنا ہے کہ یہ کس قسم کی لیڈرشپ ہم لے کے آئے ہوئے ہیں اور میں بلیف کرتا ہوں کہ اب وہ واقعی ہی جائیں گے کسی اوریجنل لیڈرشپ کی طرف پارٹیز ختم نہیں ہوتی لیکن اگر کرمنل اس میں بیٹھے ہیں تو ان کو ورکرز بھی اب ان کے پیچھے آپ کو نظر نہیں آئے گا چند پیسے کی ٹٹو نظر آ جاتے ہیں جو ورکرز یا جو کوڑے کھانے والے ہوتے ہیں یا جو دوسرے ہوتے ہیں یا جیالے ہوتے ہیں وہ آپ کو آہستہ آہستہ وہ اس چیز کو انڈرسٹین کرتے رہیں گے یہ جو آل پارٹیز کانفرنس تو یہ فلانی کانفرنس ہو رہی تھی کرمنل کو بچانے کے لیے وہ کہاں گئی وہ کہاں گی ایجیٹیشن وہ کہاں تھا کہ ہم پورا روک دیں گے بلوک ڈاؤن کر دیں گے یہ کر دیں گے بکاوز پیپل دن وانٹ کہ وہ آئے اور آکے کرمنل کو سپورٹ کریں ہم نے پاکستان میں ہر جگہ دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی کوئی پکڑا جاتا ہے وہ جی پیپلز کر رہا ہے پی جے میر صاحب میں تھوڑا سا اختلاف کرنا چاہوں گا اپنے دوست کے ساتھ رائے صاحب کے ساتھ اور وہ اختلاف یہ ہے کہ یہ جو کلچر ہے جس میں ہم زندہ ہیں اس میں یہ کبھی نہیں ہوگا کہ لوگ جنہیں پتا چلے گا کہ جناب ہمارے ریڈر بڑے کریمنل ہے اور انہیں وہ چھوڑ دیں گے یہ ہمارا کرائم سندیکیٹیڈ کرائم ہے یہ انڈویڈویڈویڈ جو ہے وہ کر رہا ہے اور اس کے پیچھے بہت سارے لوگ جو ہیں اس کے ساتھ ہواری ہے اس کے مفاد بے شامل ہیں اور ان مفادات کی جو ایک پوری کڑی ملتی ہے پوری چین ہے اور یہ اوپر تک جاتی ہے یعنی جو لیڈرشپ ہے اسے اس طرح کے لوگوں کی ضرورت ہے رانہ صاحب ان کی سرف سے بھول سکیں گے شباز شریف صاحب کہ وہاں ایسے معاملات میں جس طرح کہ ان کی پارٹی کے لیے لوگ سب کچھ کرنے کے لیے جو تیار ہوتے پھر انہیں ہی عزت ملتی ہے انہیں کی تصویریں لگائی جاتی ہیں اس لیے کہ وہاں میار میں آپ کو ارز کر رہو کسی پلیٹیکل پارٹی میں جب میں نے بیٹھ کے دیکھا لوگوں کے ساتھ اور اسی وجہ سے مجھے یقین مانے کبھی دلچسپی نہیں ہوتی پلیٹیکل پارٹی میں ہے میری پارٹی کا ہے تو وہ ہی رو ہے اور میں اس کے لیے جان نشاور کروں گا لوگ چھوڑیں گے نہیں لوگ ان کا ساتھ دیں گے چلے اسی نیلی جا کے کسی پہ الزام لگا دیں اگر تو آپ نے لگانا ہے نا کھل کے لگائیں اور بتائیں پھر تاکہ آپ اس کے پھر ایک لیگل امپلکیشن بھی ہوتی ہے تو میں یہی ہمیشہ کہتا ہوں کہ دیکھو ڈیبیٹ کرو اتنے level پہ کرو کہ جتنے آپ پیاس information ہے if you want to go beyond it create sensation ڈراما کریں آپ کو پریشان کریں درائنگ رونز کے اندر اور ٹی وی کے آگے نو that is not the way to go about it because ہم نے اس نیشن کو تکڑا کرنا ہے انسی چوئیشن کو اور پارفل کرنا اور جب وہ کریں گے ہم کیا کہیں گے looking after the interest of پاکستان خدا حافظ